پردیش کے مخمنطری یوگی آدیتنات نے گیڑا کا استحابنہ دیوہ سامارو تتھا ریڈیو گورف پور 90.8 کا لوکار پڑھ کیا اس کے اترکت انہوں نے گیڑا پریسر میں پنجاب نیشنل بینک کی شاکہ کا بھی لوکار پڑھ کیا اس اثر پر مخمنطری نے گیڑا ایپ تتھا گیڑا کے چھتر کا ڈیجیٹل میپنگ سسٹم کے لوکار پر تک کرنے ایوم گیڑا دیوہ سمیٹی 2018 میں پرکاشت انمیش اسمارکہ کا بھی موچن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے گیڑا کے استحابنہ ایوم ادھوگوں کے وقاس میں اپنا عمول یا سہیوگ دینے والے چھے ویکتیوں کو سمانت کیا اس کے پشات مخمنطری نے گیڑا میں لگائے گئے لگ وقت 45 اشٹالوں پردشنی کو اولوکن کیا اس اثر پر مخمنطری نے اپنے سمبودن میں گیڑا کے تیسویں استحابنہ دیوست پر اپنی شب کامنائے ویعت کرتے ہوئے کہا کہ گیڑا ادھوگک وقاس کی نئی اوچائیوں کو چھونے میں کامیاب ہو رہا ہے گورکپور سمپور پوروانچل کا کیندر بندو ہے اوہ ستھاپنا سویدھاؤں کا سموچیت وقاس کرنا سرکار کی پرات مکتہ ہے اور اس دشا میں گیڑا کو سبھی ادھوگک سویدھاؤں سے جوڑا جا رہا ہے اس اثر پر ادھوگک وقاس منطری ستیش مہانا نے کہا کہ پردیش سرکار نے ادھوگک وقاس کو گتی پردان کی ہے اور اب گیڑا میں ادھوگک محول بنا ہوا ہے اب نئے یک کی شروعات ادھوگک چھیتر میں ہو رہی ہے جنتہ کو سرکار پر وشواس ہے اور سرکار جنہیت میں انیک یوجنائیں سنچالیت کر رہی ہے انہوں نے ادھوگ ایوام روزگار ایک دوسرے کے پورک ہے اس اثر پر مکھ سچیو انوب چندر پانڈے نے مکھ اتیتی سہیت اپسیت اتیتیوں کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہا کہ گیڑا نیرنتر وقاس کی اور اگرسر ہے اور اس دشا میں شاشن دوارہ بھاگیرت پریاس کر ادھوگک واتا براد سرجیت کیا جا رہا ہے جس کے بہتر پریڈام پریلچھت ہو رہے ہیں گیڑا میں ادھوگ کی کافی سمبھاونا ہے انفراشٹرکچر ڈیولپنٹ کرنے کی کارواہی کی جارہی ہے گورکپور میں ایکسپریس وے کے بغل میں انڈسٹریل ایریا ڈیولپ کرنے ہیتو ماسٹر پلان بنایا جارہا ہے اس اثر پر کمیشنر امیت گوپتہ نے کارکرم میں اپستی سبھی اتیتیوں کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہ پروانچل میں ادھوگک وکاس ہیتو گیڑا کی اصطاپنا کی گئی ہے گیڑا نے اب تک ڈیولپنٹ پلان کے انوصار پرستاویت 32 سیکٹروں کے انترگت 1673 اکڑ بھومی کا ادھیگرڑ کر لیا ہے تتھا اس میں کل 5149 اکڑ بھومی وکسیت کر لیا گیا ہے گیڑا چھتر میں ورطمان سمیہ میں کل 464 اکڑوگی اکائیاں اصطاپیت ہو چکی ہیں اس موقع پر ویدھائک شیطل پانڈے فتح بہادر سنگھ سند پرساد ویپن سنگھ پور منتری راجش تیرپاٹی مہاپور سیتا رام جائسوال راج مہلا آیوگ اپادیش انجو چودری چیمبر آف انڈسٹریز کے ادھیج وشرو عجیت سریا اپر مخ سچیو سوچنا اونیش آوستی پر مخ سچیو ادھوگک وکاس راجش سنگھ زلادیکاری کی ویجیندر پانڈے سہیت ادھیمی ایوام آنیا گھنمال لوگ موجود رہے سنگھ سچیو سچیو سکتر سچیو 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 سکتر موسیقی 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 ای نمید موسیقی 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 یہ جاندہ ہے برانچ کونی ہے PNP گیٹا کے سیو کاراں ہیں سیو گیٹا سپلیس 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 یہاں پہ بانتا ہے یہاں پہ بانتا ہے یہاں پہ بانتا ہے یہ کون بنا رہا ہے کس کا ہے ہم لوگ کہاں پہ ہے یہ یہ گیرہ میں ساشکٹر پندر ہے آپ بناتے ہیں ہم لوگ دروازے لکنیں اور دروازے بناتے ہیں کتے لوگ آپ یہاں کام کرتے ہیں 300 سے 400 ہم لوگ پلائی بھی بناتے ہیں دروازے بناتے ہیں پونیچر بھی بناتے ہیں بنوچیں بناتے ہیں جواز تک بھارت میں کسی برینڈ نے خود جانا 100% بجید اسے یوز پیڈ اس میں ڈالا جائے سطکار کا میم بھی ہے مگر اس کامل نہیں بجے بجے بے بجے 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 میں اس کے بادے ہو scaffold بنج Live غرور طرح جے آمين موسیقا 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 سبھی جمعی بندوں کو گھیڑا کی اور سے سمپون سہوک کا آسواشن دینے کے ساتھ کنہاں سبھی کا ہارتک سوگت عبیر نندن کرتا ہوں دنے باڑ جائے سوی ستیش مہارا جی موڑی باتیں ہیں آپ سبھی اس تارکر میں پڑھا رہے اس کے لئے چمبر اگن جسٹیز کی طرف موڑی باتیں ہیں اس کا اپیوک کرنے کی آن سکتا ہے آج نوجوانوں کے روزگار کے لئے سستہ رڑ دیا جا رہا ہے ان کو کوسل بکا سیوجنا کے تحت جو ان کے پرمپرہ کا دھندھے تھے جیسے بڑھائی لہار کمہار کہار ان پرمپرہ گردودیوں کو پرسچڑ دے کر کے کوسل بکا سیوجنا کے تحت موڑی بڑھائی لہارا ہے بھائیو اس سرکار آپ لوگوں کی سبچندک ہے ہی تیسی ہے کوئی سمسیہ بھج یوگی دی کے لاتے نہیں بچے گی بہت بہت موڑی بھائی آج تیس سال ہونے کے بعد یہ جو فانڈیشن دے آج گیڈا کا مان رہا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے جب گیڈا کی سٹارپ نہ ہوئی تھی تو میں نے بھی اپنا کریئر شروع کیا تھا اب کریئر ختم کر رہا ہوں اور اس سمیں میں دو بھیکاس میں سلیوک سچر تھا وہ گیڈا کا کاریہ دیکھا کرتا تھا گیڈا اور سیڈا دو بنی تھیں اور ایک وہاں پر جس میں میں گیڈا کے کارکرم میں آیا تھا یہاں پر تو یہاں کچھ نہیں تھا آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سب جگہ پورا ڈیبلپ ہو گیا ہے اور اتنا ڈیبلپ ہو گیا ہے ہم انڈسٹری مانگ رہی ہے گیڈا میں زمین ہم دے نہیں پا رہے ہیں تو اتنا اتنی ادھک ڈیمان ہے تو نشید روپ سے کافی کاریہ ہوا ہے اور مگر جیسے کہ نشید روپ سے ابھی اس میں بہت سکوپ ہے ماننے مکھمنٹری جی کی پریڑنا سے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور پریاس نہیں بھگیرت پریاس کر رہے ہیں اس میں اس پردیش میں ایک اور دوگی کرن کا واتاورن بنانے میں جس میں مکھمنٹری جی کی پریڑنا سے ہم ریزلٹ بھی اچھے آ رہے ہیں انڈسٹر سمیٹ کی ماننے مکھمنٹری جی نے بلکل ایبسولوٹ فریڈم دی کہ آپ اسے بتائیے ہم لوگ 21 نیتیاں لے کر آئے یہاں پر اور وہاں پر ریکارڈ چار کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زیادہ کے ایم او ایو سائن ہوئے ہم انڈسٹر سمیٹ میں لائے تمام ایریاز یہاں پر گورکپور میں گہت ساری سارے ادیوگ ہیں جو آنے کو تک پر ہیں ماننے مکھمنٹری جی کی پریڑنا سے نشتی طور سے ہم یہ پریاس کر رہے ہیں انفرسٹرکچر دیکھیں تینچا چیزیں ہیں انفرسٹرکچریں ڈیولپ کرنا ہے انفرسٹرکچر میں ماننے مکھمنٹی جی نے ابھی گورکپور لنک میں ایک آو کیا ہے صبح ہم آج اس کا آر ایف ٹی فائنل کر کے آ رہے ہیں بہت جلدی اس کو ہم اسے راغو کرائیں گے وہاں پر پوروانچل ایکس پیس سویک کے ساتھ یہ کنیکٹی ہوگی بہت بڑھیا سڑک پلے گی ایسی سڑک جو کی ویدیش سے کمپنس ہے یہاں پر گیس کی تائیگلائن آت کیا رہی ہیں یہاں آپٹیکل فائیبر کیبل آ رہا ہے انٹرنیٹ کی ڈیٹا کی وائس کی کنیکٹیویٹی ویدیش کے پیٹن پر ہوگی وہاں پر یہاں پر انفرسٹرکچر میں جو جو سوگدائیں ہیں چاہے ٹیلی کوم سوگدائیں ہیں چاہے وہ گیس کی سوگدائیں ہیں چاہے روڈ کی کمیلکیشن کی ہر پرکار کی پاور فور آل اور مانی مخمتی جی نے یہ کہا ہے کہ پتیک مجرے میں پتیک گاؤں کو ہر ایک جگہ میٹر سے کنیکٹیڈ کرنا ہے تو بجلی کی ویدیشتہ بجلی سرپلس ہو اس پرکار کی ایک کنسٹ یہاں پر ہوگی تو یہ ساری اپنا سوگدائیں ایئرپورٹ کنیکٹیویٹی یہاں تو ایئرپورٹ کی مانی مخمتی جی کی پیڑھنا سے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور گورکپور میں یہ ٹھیک ہے تھوڑا سکوپ زیادہ ایدھر کم ہوا تھا اب جس سپیڈ سے کام ہوگا اگلے دو چار پانچ ورش میں آپ اس کو پہچان بھی نہیں بائیں گے مانی مخمتی جی مجھے نردیش دے رہے تھے کہ بھومی کی آوشکتہ کے بارے میں تو یہ جو گورکپور ایکسپس وی ہے اس کے بغل میں ہم اتنا بڑھیا انڈسٹریل ایڈیا ڈبلپ کرائیں گے جس کی ماسٹر پلاننگ ابھی ہم تیار کروا رہے ہیں جہاں ساری سمارٹ انڈسٹریل ایڈیا کی ساری فیسلٹیز ماسٹر پلاننگ میں پوری ڈالوائیں گے وہاں پر اس میں 24 بائی 7 بجلی کی بیوستہ ایپسولوٹ روڈ کنیکٹیوٹی آپٹیکل فائیبر کنیکٹیوٹی اس میں ہر قسم کی سو بیدھائیں جو کی دنیا کے لیٹسٹ انڈسٹریل ایڈیا میں ہوں گی اس پرکار کی بیوستہ ہم ماسٹر پلاننگ میں گلائیں گے وہاں پر تو یہ اور اتنی انڈسٹریز آ رہے ہیں ابھی تمام بڑے بڑے گروپ میں بات کر رہا تھا سا سکیل دولپمنٹ کے لیے اس پورے کشیتر کے لیے سا سکیل دولپمنٹ کا سینٹر مانانے کے لیے بہت بڑا گروپ انڈیا کے نمبر ٹاپ ٹری گروپ میں سے ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھورکپور میں یہاں سٹپ کر رہا ہے والمارٹ ہے میکرو ہے تمام ایریاز ہے وہ کہہ رہے ساپ جتنا ریچوئل میں ہے وہ سب ہم یہاں ڈبلپ کریں انڈین اوائل جو ہے یہاں پر آرہا ہے کہ بائیو فیول کے بارے میں میڈا پلانٹ لگانے کے لیے اگرو پروسسنگ میں تمام گروپ ایسے ہیں اتنا اچھا اگری کلچرل آپ کا وہ ہے ابھی اس کو ہم لوگ انفورچونیٹلی اس کو ہم کنورٹ نہیں کر بائے اب جس پہار کی ہماری پولیسیز آ رہی ہیں ہم نے ہوتیکلچر پولیسی بنائی ہے اگرو پروسسنگ پولیسی بنائی ہے جو کہ دنیا کی اس میں انڈیا میں سب سے اچھی اگرو پروسسنگ پولیسی ہے تمام میڈا فوڈ پارک یہاں آنے کو تک پر تو مجھے لگتا ہے کہ مانی مخمنتری جی کی پھیڑنا سے ہم لوگ سب لوگ کٹبت ہیں اور گیڑا جو ہے یہ آپ نوائڈا کے بات کر رہتے ہیں اگلے پانچ ورشوں میں نوائڈا کو پچھار دے گا ڈیڈا شیطر کے پردش کرشک ہیں اے بام گیڑا کے شلائیانش کے سمیے سے ہی ان کا سرانی سی یوگ رہا ہے ورطمان سمیے سے ان کا سی یوگ رہا ہے شریف سنید گپتا جی پورو تبند گیڑا گورپور of industries گیڑا گورپور شریف آرین سنگھ جی باتان اکتیو ستابت کرنے والے مکھید منددجی کے نٹت تو ان کے مارگرشن ان کے دور درشتہ کی کارئن ہمارے متر جو ڈیڈ اور درشتہ کی کارئن مجھے کہتے ہیں کہ تم کو سب سے اچھا بھی بھاگ دیا گیا جو ادیوگی کمی راتی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوپی میں ادیومیوں میں اور سرکار میں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ تھا کنیکشن ہی نہیں تھا اس ڈسکنیکٹ کو ایک سٹرانگ بارنڈ آف ریلیشنشیپ ایک مجبوط سنبند بنانے کا کام ہمارے معنی میں مجبوط ہی ہے اور جو سب سے سنبند مجبوط ہوتے ہیں مجبوط ہوتے ہیں ان کے کنسرنز ہوتے ہیں ان کے سمسیں جو ہوتی ہیں ان کے جو کشت ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کا بہا ہو رہا ہے اور وہ بہا آج الدرمدش میں دکھائی پڑھ رہا ہے میرے منتری بنے کے دو چار مہینے بعد جیسے میں میں چرچہ کر رہا تھا میٹنگ دے رہا تھا اپنے ساہے بھاگ کے سارے بھاگوں کی تو ایک بورک پھر سے میرے پتر آئے تھے تھے تھوڑے سمیں پہلے ہی پانچ دس سال پہلے یہاں پر بسے تو میں نے کہł گھیجہ ہے گھیجہ کو جانتے ہو انہیں کہاوں ایک محلے کا نام گھیجہ ہے میں نے کہا محلے کا نام نہیں گھیجہ ہے اور گورپ czy ڈی relepment authority کا نام گھیجہ ہے بہت زیادہ رہی سے لوگوں کو پاتھا تھا گییڈہ کسی area کا نام ہے گیڈہ کا مطلب بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہاں پر industrial area آج ہے تیس پرس پہلے جو انڈسٹری لے گیا ستھاپت ہوا تھا گورک پور بھی آج اس کے اوپر ایک وشو سنیتہ پیدا ہوئی ہے وہاں پر کام کرنے کا ایک افسر ہے ایک محول ہے انڈسٹریس کے بیچ میں جن کو آور شکتان اصار زمین چاہیے ابھی ہمارے مکہ سچیو مودے نے بتایا کہ ہم زمین کا ادھیک رہنہ کر رہے ہیں ابھی راستے بھی جیسے ہمیں گیلنٹ سے لے کر یہاں پر آرہے مکمت جی نے ساری کے ساری حملوں کو نردیش دے کی کتنی جلدی اس کام کو کرنے ہم اس ور آگے بڑھ رہے ہیں مشواس قائم ہوئے انڈسٹریس کے بیچ میں یہ کہ میں تو پور پوٹینشل ایریا آج اوپی کو پورے دیش بڑھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم جس میں پہلی بار گئے مانی مکمت جی کہ نردیش کو پورے دیش میں روڈ شوز کرنے کے لیے جم ہیدر آباد گئے بینگڈور گئے تو لوگوں کو بڑا آشیر ہوا تو انہیں کہا بینگڈور اور ہیدر آباد بھی یوپی سے لوگ آ سکتے ہیں کیا کہ وہاں پر انڈسٹری لگانے کے لیے ان کے لیے بڑے آشیر کی بات اور ابھی کچھ دن پہلے ہی جس میں دیفنس کوریڈور کے لیے مانی مکمت جی نے وہاں پر اس کا ادھاٹن کیا مکمت جی کے لیٹیشن کے لیے وہاں پر لگا تو وہی ساؤتھ والے انڈسٹریز جو پہلے آشیر کرتے ہیں کہ یوپی والے بھی ہاں آ سکتے ہیں کیا انہوں نے اکچھا جائر کی کہ بھئی ہم یوپی میں جو کہ ڈیفنس کی بہت بڑی انڈسٹریز ہیں آپ کانپور میں بہت بڑا ایک حب ہے اپی ایسی اس کا انہوں نے کہا نہیں اب وہاں سے ہم مال بنا کر رہیٹے تھے اب ہم یوپی میں اپنے انڈسٹری لگانے کے لیے آ رہے ہیں یہ انتر ڈیڑھ سالوں کے انتر ہم سب لوگا یہ نئے یوپی شروعات ہے انڈسٹریلائیشن میں کہتا ہوں نئی ایرہ آف انڈسٹریلائیشن نہیں تو اس میں نئے یوپی شروعات شروعات ہوں گی اس میں ایک نئی روشنی اور نئی وشواس دکھانا پڑے گا وہ وشواس سول اکیس اور بائیس فبروری دوہزار اٹھارہ کو انویسٹر سمیٹ کے مادن سے مانی مخمتری جی نے پورے ہم آگر دیکھیں ہم سب لوگ بہت سارے بہت پورے انڈسٹریل سے ہاں پر بیٹھے ہو گئے جتنے بھی ایم اوئیوز ہوتے ہیں جو نیتی آیوگ بھی جس بات کو کہتا ہے جتنے پرسنٹ ایم اوئیوز گراؤنٹ لیالیٹی کے اوپر کنورٹ ہوتے ہیں اس سے جیدہ صور پانچ مینے میں انتیس جولائی کو ساٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ کے انڈسٹریلائیشن کی شروعات ہو گی تھی آج مخمتری جی کے انڈردیشن میں میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ سارے کے سارے انڈسٹریلائیش کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور اگلا گراؤنڈ بریکنگ سرمینی مخمتری جو تیسی نردھاریت کریں گے ہم اس میں ان کے انڈردیشن مصال اس کو پورا ترکے بکھائیں جس میں میں نے کہا کہ ہم سب لوگ صحبہ کے شارعے ہیں کہ جو گیادی تناجی مہارات کے ہم لوگ کو مارک درشن بڑھ رہا ہے یہاں پر میں آج کل رات کو آیا تھا انہی تھا بھی ہمیں اتردیش کے راجیتی میں بھی قدر ٹھائیس ورشوں سے سکری راجیتی میں کام کر رہا ہوں گورہ پور کے بارے میں ہم سب لوگوں نے بہت کو سنا تھا لیکن آج جب میں گھوما تو لوگوں نے کہا نہیں اب ہمارے کوئی فشواس ہے ایک سندرکشک کے روحے پہلے بھی مارا جیتے ہیں لیکن آج اس سندرکشک کی بھومکہ میں سب لوگوں کچھ دینے کے لیے اور وہ کیا دینا ہے جن ہت کے کلیان جن کلیان کے لیے ساری یہ جن ہت میں جو روجگار کی پولیسی بھی جس میں ہم بنا رہے تھے ہم لوگ نے کہا کہ انڈسٹریل پولیسی بنائیں گے مہارا جی نے کہا نہیں انڈسٹریل پولیسی بنائیں گے لیکن روجگاہ انڈسٹریز دیوگ نویش روجگار روجگار انہوں نے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے کہا کہ روجگار کے لیے بھی ہے کیونکہ انڈسٹریل اور روجگار ایک بچہ ہے کہ پورک کے روپ میں آگے بڑھیں گے انڈسٹریل بینا روجگار کے نہیں ہو سکتی ہے اور روجگار بینا انڈسٹریل کے نہیں آ سکتا تو وہاں تک اس نے نچلے سر کے اوپر ایک چھوٹے سفقتی کی بھی سوچ اور ایک بڑے انڈسٹریز کی سوچ کی کیسے وہ اتر ودیش میں آ کر اپنے یہ پیسے اپنے جو انویسمنٹ لگا سکتا اس انویسمنٹ کا کیسے ریٹرن لے سکتا ہے کوئی بھی ایک پوزیٹیو بات ہوتی ہے جسے میں ماننے مکھنٹ جی کے سامنے رکھو اس کو ایک منٹ میں کلیر کرنے کا نردیش ہوتا ہے آج اس ناتے سے میں اس یہاں پر گیڑا کے تیس سالوں کے بعد ابھی یہاں پر سبیرے کے سشن میں تھا مہاراتی کے نردیشن پر سبیرے میں نے اس پردرشنی کا سبیرے آگر اس کا اوزہارٹن کیا تھا میں ایک ایک سٹال کو پر میں ہوا تو یہاں پر جیسے نئے سٹارٹ اپس آ رہے ہیں نیا جو ٹیلنٹ ہے نئے جینئرز تو یہاں پر جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لے کر بہت بڑا ایک سپنا دیکھا ہوا ہے روزگار دینے کا سپنا گاؤں تک ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو گاؤں تک ان کو ان کو کیسے ٹیلنٹ دیا جا سکتا ہے ان کے کیسے سنسادن دیا جا سکتا ہے اس کا کیسے اپیوک کیا جا سکتا ہے یہ ساری کی ساری کی جا آپ پر آج نظر آئیے آج یہ سب سب پر گیٹا کی اس نئے میں نے کہا اس نئے شروعات میں تیس سال تک تو کہاں پر تھے یہ ہم سب لوگ یہاں کے لوگوں سے جا رہا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا لیکن ایک نئے شروعات ایک نئے گتی ایک نئے روشن ایک نئے پرکاش کی اور گورکور انڈسٹری ڈال اپ پر ٹیریا آگے بڑھے گا اور انڈسٹری اس کو جس بھی پرکار کیا ہوا شکتا پڑے گی ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں ان کے ساری سمسیوں کا نراکرن کریں گے میں اس رشواص کے ساتھ آپ سب لوگوں کو اس نئے شروع انڈسٹلائیزیشن کے شروعات کے لیے بہت بہت شک کامنائی دیتا ہوں بہتائی دیتا ہوں اور سارے انڈسٹریز ملتروں کو پہلے یہاں کا بڑا ڈر ہوتا تھا کہ یہاں پر انڈسٹری لگانے کا مطلب ہے یہ کوئی نہ کوئی عوید وصولی کے ناتے سے آج میں اس بات کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھی کسی بھی انڈسٹریز کے پاس کسی بھی راج نتی کے دلکہ کوئی بھی کار کرتا آپ کے پاس نہیں جاتا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی وصولی کی بات بھی کر سکتے ہیں وصولی کرنی تو بہت دور کی بات ہے اس بات کی گارنٹی لینے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں آج اس افسر پر میں پناہ ایک بار سارے انڈسٹریز ملتروں کو بہتے سے آپ ہاروے کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے یہاں پر آکر اپنی بھاگی داری اس میں شنشت کرنے کا پریاد کیا ہے انہا ایک بار میں گیڑا کے اپنے ادھیکاریوں کو جنہوں نے بہت مہنت کے ساتھ اس کارکم کا آئیوجن کیا ہے بہت صبح رہے شد کئی دنوں سے میرے ساتھ سمپرک میں تھے ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے ان کو بھی بہت 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 اپنگ سسٹم لونچ ہونے جا رہے ہیں سب ہی تالیوں سے ساتھ دیتے رہے ہیں تیش میں ستھاپنا دیواز کے اوسر پر میں آپ سب کو فردے سے بدھائی دیتا ہوں عوضی کی قلقہ کی نئی اچائیوں کو یہاں چھوئے اس کے لئے میں اپنی سب کامنائی بھی دیتا ہوں گورکپور پورویو تربردیس کا ہردیستل ہے پورویو تربردیس پسیمو تربیہار اور نیپال کی ترائی کا ایک بہت بڑا بھو بھاگ جس میں لگ بھگ آٹھ کروڑ کی آبادی ہے یہ آٹھ کروڑ کی آبادی دنیا کے تمام دیس ہیں جن کی آبادی آٹھ کروڑ کی نہیں ہے لیکن یہاں پر آٹھ کروڑ کی آبادی اکیلے گورکپور مہانگر پر اور گورکپور کے عوض جگہ اکائیوں پر اپنے روزگار کے لئے نرور کرتی ہے گورکپور ان کے لئے بیعپار کا روزگار کا سکسہ کا سواستے کا ایک پرمک کے اندر ہے اس پرمک کے اندر میں اوستھاپنا سوبدھاؤں کا وکاسو یہ ہماری سرکار کا پہلے سے ہی فوکس رہا ہے اور یہ کارن ہے کہ گورکپور میں چاروں اور کی کنیکٹیوٹی کو فور لین سے جوڑنے کے لئے کچھ کارے سمپن ہو چکے ہیں کچھ کارے دستر پر چل لے ہیں گورکپور کی ائر کنیکٹیوٹی کو بھی اور اچھا کیا گیا ہے اور بھوستے میں یہ اور بھی اچھا ہوگا گورکپور اور پوری پردیس کے اندر اوٹیو کی بکاز کی ان سمہامناوں کو آگے بڑھانے کے لئے سرکسہ کا جو ایک واتاورن ہونا چاہیے ہماری سیر سپرات مکتا میں یہ اچھیتر ہے اور اس پر ہم کارے کر رہے ہیں لیکن اپنے نوزوانوں کی قرچہ اور ان کی پرتبہ کا لاب یا پردیس پاہ سکے یا چھتر پاہ سکے یا جنپت پاہ سکے اس درشتی سے اعوشک ہے کہ وہاں پر ہم اوٹیوکک نواز کی ان سمہامناوں کو تیز کر سکے کریں اوٹیوکک نواز کی سمہامناوں کیلئے ہی ہماری سرکار نے پردیس میں 21 فوکس سیکٹرز کی اپنی پالسی بنائی ہے اس پالسی کے ادھین کوئی بھی ادیوکپتی اتر بردیس میں اوٹیوکک نواز کر سکتا ہے اور اس کے مادیم سے روزگار کی ان سمہامناوں کو آگے بڑھا سکتا ہے جو ہماری یواؤں کو روزگار دے اور اس روزگار کے مادیم سے ہم اس کی اوڑجا اور اس کی پرتبہ کا لاب پردیس کی ہتھ میں دیس کی ہتھ میں لے سکے ایک بہتر واتوان بنانے کا پریاس ہوا اور اس بہتر واتوان کو ہی دھیان میں رکھ کر کے گورکپور اوڈیوکک وکاس پرادھی کرن 1991 میں اس کی اصطحابنہ ہو گئی تھی لیکن واسطوں میں اس نے کارے کرنا پرارم کیا 1998-99 سے کیونکہ سات آٹھ ورسوں تک یہاں لگا تار سنگھر سوتے رہے گوڑیاں چلتی تھی لاتھی ڈنڈے چلتے تھے کانون ویوستہ کے گھیسن سمسیہ ہی ہوتی تھی اور اس سمیں جب 1998 میں میں سانسد بنا تو میں نے یہاں پر آ کر کے دیکھا تو ایک پہل ہوئی سمباد استعپیت ہوا اور اس سمسیہ کا سمادھان ہوا آج یہاں پر لگ بگ پانسو چھوٹی بڑی کائیاں یہاں پر ہجاروں نوزوانوں کو روزگار دے رہی ہیں ہجاروں پریواروں کو پیٹ بھرنے کے لئے ایک کیندر بندو گیڑا بنا ہوا ہے گورکپور کے بکاس کا ایک مکٹ کے روپ میں گیڑا یہاں پر کارے کر رہا ہے تو یہاں ایک مہتکون پلبدی جہاں ہے وہیں آنے والے سمیں میں اس کے بستار کے کارکرم کو ہم ایک نئی قطی دے سکیں آپ سب جانتے ہیں کہ ورطمان میں پردیس سرکار دو نئے ایکسپریس وے پردیس کے اندر بنا رہی ہے ایک پوروانچل کو جوڑنے کے لئے ایک بندیلکھن کو جوڑنے کے لئے پوروانچل کو جوڑنے والا ایکسپریس وے دیس کا سب سے بڑا ایکسپریس وے ہے اور اس ایکسپریس وے کو ہم لوگوں نے آزمگڑ سے بورکپور کو جوڑنے کے لئے بھی ایک کاریوسنا تیار کی ہے اور اس میں بہت سیکر کاریوس پر بھی پرارم ہوگا اس ایکسپریس وے کے دونوں اور اوڈیو کی گلیارہ بنا کر کے بھاری پیمانے پر اوڈیو کی نویس یہاں پر ہو سکے اس کے لئے گیڑا سے بھی اور پردیس کے اوڈیو کی کاریوس سے جڑے ہوئے ایکائیوں کو میں نے پہلے اس بارے میں کہا کہ اس پر بھی کارے پرارم کریں اور مجھے پرسندتا ہے کہ آج جب میں یہاں پر تھا تو گیڑا کے سیو سے بھی اور پنجاب نیشنل بینک کے جی ایم سے بھی میں نے کہا میں نے کہا بھی گیڑا کو لون دو اور اس دونوں چھتر میں ایکسپریس وے کے دونوں اور بیعاپک پیمانے پر اوڈیو کی سنستاؤں کی ستھاپنا ہو اور اس کے ماتن سے گورکپور سمیت پورویتر بردیس اور اس دیس کے نو زمانوں کو روجگار اور نوکری ملے اس پرکار کی سمبھاونا کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے ویسے بھی گورکپور کے تکشنانچل میں بہت سیکر اگلے مہینے ہم لوگ بائیو فیول کا ایک بہت بڑا کارکھانا لگانے جا رہے ہیں جس میں لگھاک بارہ سو کروڑ پر لگیں گے پندرہ سو سیوں پر لوگوں کو پرتیکس اور پرتیکس روپ سے روجگار ملے گا اور گورکپور کے کسانوں کو خاص طور پر جو کسان فصل کارٹنے کے بعد پوالی چھوڑ دیتے تھے آگ لگاتے تھے پریابرن کو بھی نقصان ہوتا تھا کسان کی کھیتی کی اربرا پرویس کا اثر پڑتا تھا اب اس فصل لینے کے بعد جو پرالی کھیت میں بستی ہے اس کو جلانے کے اوسکتانی پڑے گی اس کے بھی دام کسان کو ملیں گے اور اس کا دام جب کسان کو پرابت ہوگا تو سو بھائی کرپ سے کسان کی آمدنی پردان منطری جی کے انصار دگنی ہوگی ہی ساتھ ساتھ ہم اس سے بھی بائیو پھول بنائیں گے ایک بڑی ماطرہ میں جہاں ہم لوگ دیکھتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے روپی ایک میں لگاتار گراؤٹ ہو رہی ہے ایک گراؤٹ کا مکھے کارن کیا جب بھی ہمارا آیات بڑھے گا اور نریات گھٹے گا تو اس کا سیدھا اثر ہماری ارث بیوستہ پر پڑتا ہے سب سے زیادہ دیز کی ارث بیوستہ کو پربابت کرتا ہے پیٹرول اور ڈیجل کیونکہ سروادک ماطرہ میں اس دیز کی ایک سو بتیس کروڑ کی آبادی کے لیے ڈیجل اور پیٹرول ہمیں باہر سے آیات کرنا پڑتا ہے اس کے بدلے میں ہمیں انہیں ڈالر میں بھکتان کرنا پڑتا ہے لگ بھک آٹھ لاکھ کروڑ اپے اس دیز کو کیونکہ کروڑ آئیل پر خرچ کرنا پڑتا ہے اگر ہم بائیو فیول کے ایتھنول کے پلانٹ دیز کے اندر لگائیں اور دیز کے ہی کچڑے سے ایک دیز کے ہی جائے وہاں گرین فیول ہو کسی بھی بیا سولر انرجی کا ہے ان سب کا اپیوگ کر کے باہر سے آیات کے جا رہے تیل پر نرورتا دیز کم کرے تو بڑی ماترہ میں دیز کے اندر بھارت کی مطرہ بھارت کے اندر رکے گی بھارت کا روپیہ مضبوط ہوگا بھارت کی اردھے بیوستہ مضبوط ہوگی اور بھارت کے اندر بیعاپک روزگار کی سنبھاونائیں آگے وڑھیں گے اور ان سنبھاونائوں کو آگے وڑھانے کے لئے یہاں پر ایک بائیو فیول کا ایک بہت بڑا کارکھانا ہم لوگ گورکپور میں دینے جا رہے ہیں گورکپور میں بکاس کی دھیر ساری انے سنبھاونائوں کو آگے وکسٹ کرنے کے لئے پورے گیڑا کے وستار کی سکاریوشنا کو ہم نے لیا ہے میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بکاس اور سوساسن کا کوئی بھی کلپ نہیں ہو سکتا کوئی کتنا نارا دے دے ناروں سے بھاشنوں سے سمسیا کا سمادھا نہیں ہو سکتا ہر بیکتی کو روجگار چاہیے ہر کھیت کو پانی چاہیے ہر کسان کو اس کی اپس کا دام چاہیے اور ہر نوزوان کے ہاتھ کو کاری بھی چاہیے اس کارے کے لئے ہمیں ادیوگ لگانے پڑیں گے ہمیں استانی استر پر چاہے وہاں لوگوں اور مدیم ادیم میں لوگوں کو پروتسائیت کرنے کا ہو یا پھر ہم لوگ بڑے بڑے ادیوگی خانستاؤں کو ستھاپیت کرنے کے لئے وہاں پر پونجی نویز کو آگے بڑھانے کے لئے کی جاری کاریو کروائی ہو یہ دونوں چھیتر مہتوپون چھیتر ہیں دونوں چھیتروں میں ہمیں کاریو کیے جانے کی آو سکتا ہے اور مجھے پرسندہ ہے کہ گیڈا نے ایک سکاراتمگ بحل کرتے ہوئے یہاں سے جڑے ہوئے ادیوگ پتیوں سے جڑی ہوئی ان سمسیوں کا سمادھان کیا ہے بہت ورسوں سے یہاں کے بیاد سے جڑاوہ معاملہ لمبت پڑا ہوا تھا اور میں اس کے بارے میں اپنے مکھے سچیو کو پرمکھ سچیو عدیوگی کی وکاس کو اور انس گیسیو گیڈا اور اس سے جڑے ہوئے سبھی جو ہمارے ادی کاریگرن ہیں ان سب کو اس کے بالے اس کے لئے میں ہرتے سے دنے بات دوں گا کہ انہوں نے یہاں کے ادیوگ پتیوں کی ورسوں سے چلے آری سمسیہ کا سمادھان یہاں پر ابھی حالی میں کیا ہے اور گیڈا سے جڑے ہوئے انہ جو معاملے تھے معاملے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن سمباد سے ان سمسیہوں کا سمادھان کیا اور آج گیڈا دکاز کی ایک نئی اونچائیوں کو چھونے کے لئے تک پر دکھائی دے رہا ہے میں مانتا ہوں جب نیا ادیوگیگ وکاس کی سمبھاؤنا یہاں پر آ رہی ہے تو یہاں پر بھومی کی اوسکتہ پڑی گی اور میں اوان کروں گا گوڑکپور جنپت کے سبھی ناکریکوں سے اکیلے یہاں پر ہمارا جو ایکسپریس وے کارلنک گوڑکپور کے ساتھ جڑنے جارہا ہے لگ بک پندرہ سو کروڑ روپے کا نویس وہاں پر ہونی جارہا ہے اور یہاں پر گیڈا کے دوارہ جب جمین ادھگرنہ اور جمین کھریدنے کی کارلوائی پرارم ہوگی بیاپک پیمانے پر ایک کاری اچھنا یہاں پر جلا پساسن گیڈا کے مکھے کارل پالک ادھگاری ادھگرنہ گیڈا یہ سبھی لوگ مل کر کے تیار کریں کہ لینڈ پولنگ کے ماتجم سے کارل ہونا ہے آپسی سہمتی سے کارل ہونا ہے ادھگرنہ کی کارلوائی سے ادھگرنہوں کو بیاپک روزکار و پلبد کرانے کی حط میں بھی ہو ان تینوں کو دھیان میں رکھ کر کے ہمیں اس کارلوائی کو آگے وڑھانا ہے اور گورکپور کے وقاس کو پورویوتر بردیس کے وقاس کو ایک نئی اونچائیوں تک لے جانے کا کاری کرنا ہے کیونکہ گورکپور کا مطلب اکیلے ایک مہانگار یا ایک جنپت نہیں ہے گورکپور کا مطلب پورویوتر بردیس کا ایک بہت بڑا بھو بھاگ ہے پسیمیتر بیہار بھی اس پہ نرور کرتا ہے نیپال کی ترائی کا ایک بڑا بھو بھاگ اس پر آسرت ہے اور یہ ہماری آنے والی بیاپک سمبھامناوں کو بھی آگے وڑھاتا ہے بکاس کو بیاپک سمبھامناوں کو آگے وڑھاتا ہے آج ہم سب کے لئے اس آسر پر ایک نئی پرسندہ بھی ہے یہاں پر جو بات ابھی چپر آب انڈوستیج کے اتھیاکس سی بشنو جی سریعہ جی نے جو بات یہاں پر کہی سیڈیو ریوشیو کے بارے میں مجھے لگتا اتر پردیس میں اس میں کافی صدھار ہوا ہے یہ سیڈیو ریوشیو مجھے لگتا ہے آج کے دن پر یہ لگ بھاگ اتر پردیس کے اندر پچاس پرسند تک پہنچا ہے اور ہمارا پریاس ہے کہ بہت سیکر ساڑ کو بھی لانگے گا اس لئے جو آدر سے بیوستہ ہے اتر پردیس ایجی کے ساتھ اس کو پرابت کرنے کی اگرسر ہے جہاں تک رابتی ندی کے تڑھ بند کو بولڈر سے پیچھن کادیس ہم اس پہ پہلے ہی کر چکے ہیں اس کا سندری کان بھی ہو سکے اور تڑھ بند کی سدھڑتا کے مادیم سے ہم لوگوں کو سرکسہ کی گارنٹی بھی دے سکیں آج یہاں پر گیڑا ایپ اور گیڑا چھتر کے ڈیجنل میپنگ سسٹم کا بھی لوکارپن یہاں پر ایک ساتھ ہوا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ پنجاب نیشنل بینک کی ساکھا کا بھی یہاں پر لوکارپن ہوا ہے کیونکہ لوکارپن کے سمئے ہی میں نے پنجاب نیشنل بینک کے جی ایم سی بیویک جھانجی سے اس وارے میں آگرہ گیا یہاں پر لے سکیں اور پھر وہاں پر یہاں پر ادیوگ ستاپیت ہو سکیں اور ادیوگوں کے مادیم سے ادیوگک نیویس کے مادیم سے یہاں پر روزگار کا سرجن ہو سکے ہم بھوئی پر جتنا نیویس کریں گے ادیوگک دکھ سے مجھے لگتا ہوا کبھی بھی کھٹے میں نہیں جا سکتا اور وہاں سب کے حتمیں کسان کے حتمیں بھی ہوگا ادیوگک پتی کے بھی حتمیں ہوگا اور نوزوانوں کے حتمیں بھی ہوگا اس لئے اس کارکرم کو آگے بڑھانے کی آو سکتا ہے ساتھی ساتھ مجھے پرسندتہ ہے کہ گورکپور کا پہلا سامدائی ریڈیو ریڈیو گورکپور 90.8 ڈگری کا آج لوکارپن ہوا ہے یہ آج ہی ہم دوگوں نے یہاں پر لوکارپن کیا ہے کہ بھارت نیتیوں کو ہم پرچار کے مادیم سے عام جن کے بیچ میں بھیج سکیں پرچار کا ایک مادیم یہ بن چکا ہے بہت ایف ایم ریڈیو آپ دیکھتے ہوں گے بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہ اسی ترج پر کارے کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی بڑی سنکھیا میں جو کارے یہاں پر لوکوں کو پرچار پرسار کا ایک مادیم ملے گا آج اس کا بھی یہاں پر استھاپنا کا کار یہاں گورکپور میں اس کا بھی لوکارپن ہوا ہے کئی چیزوں کا لوکارپن کا کارکرم آج یہاں پر ہم کر رہے ہیں گیڑا کی استھاپنا اور یہاں پر عودیوگک نیویش کی سمبھاونہوں کو ڈکسیت کرنے کے لئے جن لوگوں نے پروتصہیت کیا ہے ایسے چھے مہنبھاؤں کو آج یہاں پر سمبھانیت کیا گیا ہے میں ان سب کا بینندن کرتا ہوں اور وشواش کرتا ہوں کہ آج گیڑا پرادھکاری بورڈ نے گیڑا کی لوگوں کو بھی بدلنے اور ایک نیا لوگوں یہاں پر گیڑا کا انہوں نے دیا ہے جو بکاس کا ایک نیا موڈل بنے گا آنے والے لوگوں کے لئے پریدے آنے والے سمیں میں لوگوں کو بڑی ماترہ میں پریدت کرے گا اور یہ جو میاں ڈیزائن گیڑا کا بنایا یہ سندیب سنگھ نے بنایا ہے اس کے لئے انہیں دس ہزار روٹے کا پروسکار بھی ان کے لوگوں کو گیڑا پرادھکاری بورڈ کے دوارہ انہیں دیا گیا ہے میں سندیب سنگھ کو گھردے سے پدھائی اور اپنی شب کامنائی دیتا ہوں مجھے بشواش ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم لوگ گیڑا کے اوڈیوگی وکاس کے مادیم سے پورویو تردیس وکاس کا ایک پوس موڈل پردیس اور دیس کے سامنے پرستط کرنے میں سفل ہوں گے میں گیڑا دیوس کے اوسر پر ایک بار پنا گیڑا سے جڑے سبھی اریکاریوں کو یہاں کے سبھی ادھیمیوں کو یہاں پر کارے کرنے والے سبھی کرمیوں کو ان کے پریجنوں کو آس پاس کے سبھی ناگریکوں کو ہردے سے بڑھائی دیتا ہوں اور میں بسواث کروں گا کہ جن ادھیمیوں نے گیڑا میں ادھیوگ لگائے ہیں وہ گیڑا اور اس کے آس پاس کے چھتر کے بکاس میں بھی تھوڑا روچی لے لیں گے تو ایک اور اچھی بیدہ ہوگی جو گاؤں گیڑا کے اندر بسے ہیں وہاں بنیادی سگنائیں ساسن تو بلبد کرا ہی رہی ہے لیکن انہوں کے چھوڑی چھوڑی آسکتائیں ہوتی ہیں جیسے کہیں سلوپ سوچالے کے آسکتا ہے کہیں پر کوئی ایسا کار یا یہاں کے نوزوانوں کے اسکل ڈیولومنٹ کا کوئی ایک سینٹر اس تاپیت کر کے انہیں کسی نہ کسی ادیوم کے ساتھ جوڑ کر کے ان کے پلیسمنٹ کی بیوستہ سنشت کرنا ہے جب ہمیں ان کے اسکل کو ہمیں ایک منچ دیں گے ان کے ہونر کو آگے بڑھانے کے لئے ہم پروت سائز کریں دیں گے تو اسکل اسکل پر لوگوں کا سکارت مک سیوگ ہم سب کے ساتھ جڑے گا اور مجھے بسواس ہے کہ سکارت مک سوچ کو گیڑا اور اس سے جڑے سبی ادیومیں یہاں کے آس پاس کے سبی ناکری کرن اس سکارت مک سوچ کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دیں گے میں ایک بار پنا گیڑا ستا بنا دیوست پر آپ سب کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سکت کام لائے دیتا ہوں دھنے باد چاہے